تو آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایم آئی ایم پاٹی بیہار کو لے کر کے جس طریقے سے آپ بیہار میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایم آئی ایم پاٹی کا وستہار ہو رہا ہے اور جتنے بھی بڑے بڑے نیتا ہے اور جن کو پاٹی نے ذمہ داری دی ہے وہ نبھاتے ہوئے آج کل نظر آ رہے ہیں اسی میں سے آج ہم بات کرنے والے شوہر لوگ سبا کے پروپ پرتیاشی رانہ رنجید سنگھ اور ان کے سمرتھک اور اکار کرتا اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو پوروی چمپارن جو عشت چمپارن ہے وہاں کے جو بھی زنمدار ہیں ایم آئی ایم پاٹی کے بیتر جیسے کہ زلاد یک نسریم احمد صاحب کی بات کرتے ہیں اس کے بعد سے سب سے بڑے چہرہ پوروی چمپارن کے بیتر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو رانہ رنجید سنگھ اس کے بعد سے نرکٹیا ویڈھان سبا کے پرتیاشی جو اگلے جب دوازار پچیس کا چناؤ ہوگا ویڈھان سبا کا تو ان کے پرتیاشی ابھی سے گھوشت ہو چکے ہیں جو کہ ڈاکٹر شمیل حق صاحب تو وہ چناؤ لڑیں گے نرکٹیا سے اور نرکٹیا ویڈھان سبا جس طریقے سے ڈھاکا ویڈھان سبا چرہیا ویڈھان سبا میں نے بات کر رکھا ہے اسی طریقے سے آج آج اس ویڈیو میں نرکٹیا ویڈھان سبا کے بارے میں بات کریں گے کہ نرکٹیا ویڈھان سبا کے بیتر پارٹی کا کیا استثیتی ہے پارٹی کے کتنے کارکتہ پارٹی میں ابھی بن چکے ہیں پارٹی کو کتنے لوگ جوائن کر چکے ہیں اور تو نرکٹیا ویڈھان سبا جو بارہ سنکیا ہے بارہ نرکٹیا ویڈھان سبا جہاں سے اگر ہم بات کرتے تو ایک طرح امیم تاکت لگانے میں لگی ہوئے کہ اگلا جب چناؤ ہو دوہزر پکچیس گھران سبا کا بیہار کا تب ہماری پارٹی سے یہاں پر کنڈیوڈیٹ چناؤ لڑیں گے جسے ڈاکٹر سمیول حق صاحب جیسے کہ میں نے بتایا اور دوسری طرف اگر ابھی کہ ہم بات کرتے ہیں تو ابھی جو راجت جو آر جیڈی بیہار جس کے سرو سراپ پرموکھ دین پارٹی کا لالو پرساد یادو ہے ان کی پارٹی سے یہاں پر ایمیلے ہے اب جب سرکار آر جیڈی اور انڈیا ایلائنز کا تھا تو تب وہ منتری بھی تھے کانون منتری بھی بنے اور پرو منتری بھی رہ چکے ہیں اور ابھی ایمیلے جو کہ آر جیڈی کے ٹکٹ سے ہے دوکٹر شمیم احمد صاحب تو دوکٹر شمیم احمد صاحب ایک طرف ابھی آر جیڈی اسے ٹکٹ سے ایمیلے ہے اور وہی نرکٹیا ایک بارہ ویدھان صاحب سے اگلا جب بھی چنا ہو تو چناوی میدان میں آنے کو تیار ایم ایم پارٹی سے ڈاکٹر شمیم الحق صاحب اپنی دعویداری کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے چھتر میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی کے بیچ یہ خبر نکل کر آئی ہے کہ کچھ ابھی لوگوں کو پارٹی کے بھی تر جو بڑے بڑے پد پر کام کر رہے ہیں یا چناوی چناو لڑ چکے جسے کہ مکیہ سرپنچ جو یہ پد ہوتے ہیں ان سب پر کام کر چکے ہیں ایسے لوگوں کو پارٹی کی بھی ترجوائن کرانے میں لگے ہوئے ہیں جو کہ رانہ رجی سے نصیم اختر صاحب اس کے بعد سمیول اکھ صاحب جو بھی پارٹی کے جو لوکل لیڈر ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ پارٹی میں جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے لوگوں کو لائے جا سکے اسی کے بیچ اگر ہم نرکٹیا ویدھان صاحبہ کی بات کرتے ہیں تو نرکٹیا ویدھان صاحبہ کے بطر ابھی سدسیتیا عبیان چلائی جا رہی ہے ایسے بیہار کے تو الگ الگ ویدھان صاحبہ میں سدسیتیا عبیان چلائی جا رہی ہے ایم آئیم پارٹی کی طرف سے کیونکہ جب چنا ہو تو ہمارے پاس اچھے خاصے سدسیت ہو اسی کے بیچ نرکٹیا ویدھان صاحبہ اگر ہم بات کرتے ہیں نرکٹیا ویدھان صاحبہ بارہ کی تو سدسیتیا عبیان کے دوران کچھ ایسے ایسے لوگوں کو پارٹی میں شامل کرائے گیا پارٹی کی سدسیتہ دلائی گئی جو کافی اپنے علاقے میں اپنے چھتر میں ان کا پربھاو ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں پوروے مکھیا پرتیاشی جو کہ جواد حسین صاحب ایم آئیم پارٹی کو جوائن کرنے کا کام کیا ان کے طرف سے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے بائی رشتر اسددین ویسی صاحب ہر مسئلے مسائل کو چاہے وہ کندرہ میں ہو یا ان کی پارٹی اسٹیٹ لیبل پر اٹھانے کا کام کرتی ان کی پارٹی نظر ہمیشہ آتی رہتی ہے اور خود بائی رشتر اسددین ویسی صاحب سینٹر لیبل پر آواز بننے کا کام کرتے ہوئے ہمیشہ نظر آتے ہیں ان سب کو دیکھ کر اور خاص طور سے ابھی جو وقت امینڈمنٹ جو آدھر چوبیس جو پیش کیا گیا ان کو دیکھ کر کہ ہمیں اچھا ہوا کہ ہم ایسے پارٹی کو جوائن کریں جو ہمارے مسئلے مسائل کو بینا ڈرے ہوئے بینا کوئی چیز سوچے ہوئے بینا نفعان اقصان سمجھے ہوئے ہمارے لئے وہ آواز اٹھائے تو ہم نے یہ نرمی لیا کہ ایم ایم پارٹی ہمارے لئے بیشت رہے گی اس لئے ہم نے ایم ایم پارٹی اپنے لوگوں کے ساتھ جوائن کرنے کا کام کیا تو یہ نرکٹیا ویدان صاحبہ بارہ سے یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ پورو پرتیاشی مکہ کے جناب جواد حسین صاحب جوائن ہوئے جو کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ رانہ رنجی سیند خود یہاں پر موجود ہے یاکٹر سمیو الحق صاحب جو تمہا کے پرتیاشی ہے ویدان صاحبہ کے ایمیلے کے اس کے بعد سے جو عدیقش ہے پوروی چمپارن کے نصیم اقتر صاحب تو ایسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ویدان صاحبہ کے اندر بلوک لیبل پر پارٹی وجود میں آئے سب سے بڑا سوال کیا آئے کہ پارٹی ہر بلوک لیبل پر ہر پرکھنڈ لیبل پر پارٹی وجود میں آئے اور ہر گھر گھر تک پارٹی پہنچ سکے جس طریقے سے اگر ہم بیار کی بات کرتے ہیں تو آر جیڈی ہے کاؤنگریس ہے اس کے بعد سے جیڈیو ہے اور ایسے چھوٹی چھوٹی دھال ہے جیسے رامیلاز پاسوان کی پارٹی ان کے بیٹے جو چھوٹی پاسوان کی پارٹی ہے تو ایسے پکو یادو نے بھی پارٹی بنانے کا کام کیا لیکن وہ کاؤنگریس میں ان کا پارٹی کا بلے ہو گیا ایسے بہت ساری چھوٹے چھوٹے پارٹی ہے تو ان سب کا جس طریقے سے بیہار میں وجود ہے اسی طریقے سے ہماری پارٹی تو پورے دیش کے الگ بگ الگ الگ کونی میں چناؤ لنے کا کام کرتی ہے جسے بیہار ہو گیا جھارکان ہو گیا دلی ہو گیا مہاراشتر ہو گیا الگ الگ سٹیٹ میں چناؤ لڑتی ہے تو اس کا وستار کیوں نہ کیا جائے ایک بڑے لیبل پر وستار کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہمارے چھتر میں ایم ایم پارٹی آئے جس طریقے سے بریشتر اساد الدین ہمارے آواز بنتے ہوئے دبے کچھ لیے لوگوں کا اور جو بھی جن کو ذمہ داری دی گئی یا خاص پر سے میں اکثر ویڈیو میں بات کرنے کا کوشش کرتا ہوں کہ رانہ رانجیس سن کو جس طریقے سے تیرہت منڈل کا ان کو پربھاری بنائے گیا ہے تیرہت منڈل کی ان کو ایک اہم ذمہ داری دی گئی ہے اور تیرہت منڈل کا اندر جس طریقے سے وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طریقے سے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی سے تو سیتہ بھیان چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی اچھے سے لوگوں کو پارٹی کے بھی تر دوائن کراتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ مطلب ایکٹیم موڈ میں نظر آ رہے ہیں اس لیے کیونکہ جب ویڈھان سبا کا چناؤہ دوہ در پچیس کا تب پارٹی ایک اچھے پربھاؤ ڈال سکے لوگوں کے اوپر زمینی نرکٹیہ ویڈھان سبا سے ڈاکٹر سمیول حق صاحب ہے اور ان کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کے لیے جس طریقے سے دروازے دروازے جانے کا کام کر رہے ہیں رانہ رنجیس سنگھ جس طریقے سے رانہ رنجیس سنگھ جب دوہ در چوو بس لوگ سبا کا چناؤں لے رہے تھے تب ڈاکٹر سمیول حق صاحب اور ان نیتہ جتنے بھی ہے اس ٹائم تو بہت کم ایسے نیتہ تھے پارٹی کے بہتر اور پارٹی کا پرباہ بھی نہیں تھا پارٹی میں لوگ اتنا جرم پائے تھے تو بہت کمی محسوس ہوا تھا رانہ رنجیس سنگھ کو اور پھر بھی جتنے لوگ تھے ساتھ دینے کا کام کیا اور اب جب ویڈھان سبا کا چناؤں آنے میں کچھ مہینے اب باقی ہے تو ابھی سے تیاری چل رہی ہے اور رانہ رنجیس سنگھ اب ڈاکٹر سمیل حق صاحب کے لیے مطلب ایک زمین تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جب یہ چناؤں لڑے تو ان کے پیچھے ایک گروپ ہو ایک کافلہ ہو ایک کاروہ ہو تاکہ ان کو کمی محسوس نہ ہو جو کمی محسوس ہم نے کیا تھا تو یہ نرکٹیا سے خبر نکل کر آ رہی ہے اور یہ دوہزار پچیس ویدھان سبق آسان نہیں ہونے والا کسی بھی پارٹی کے لیے چاہے ہو آر جیڈی انڈیا ایلائنس ہو یا انڈیا ایلائنس اگر نتیش کمار انڈیا میں رہتے ہیں تو انڈیا کے لیے یہ آسان نہیں کہ کچھلی بار جیڈیو کا ٹکٹ سے وہاں پر چنال لڑا گیا تھا اور آر جیڈیو کی ٹکٹ سے تو آر جیڈی نے جیت بازی ماری تھی اور جیڈی نے وہاں پر جیڈیو کے پارٹی کی طرف سے جو ٹکٹ دیا گا تو ان کی ہار ہوئی اور ڈاکٹر شمیم احمد صاحب بازی مارنے میں کامیاب رہے اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ایم ایم پارٹی وہاں سے ٹکٹ دیتی ہے تو پھر ڈاکٹر شمیم احمد صاحب کے لیے مقابلہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا اور ان کے لئے جتنے کا جو چانس ابھی بہت زیادہ ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گا کیونکہ مقابلہ ترکونی ہو جائے گا ایک طرف مسلمان پہ ادھر بھی مسلم سمہ اتر ڈاکٹر سمیم صاحب ڈاکٹر سمیلک صاحب پھر جیڈیو کا تو یہ مقابلہ بہت دلچسل ہو جائے گا اور پھر بازی کس کے ڈاکٹر شمیم احمد صاحب جو ابھی ایمیلے ہیں نرکٹیا سے ان کی خاص طور سے ابھی ڈھڑکنے بہت تیز ہو چکی ہے جس طریقے سے پاٹی ایمیم پاٹی نرکٹیا کے ابھی ترکام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ اپڈیٹ نکل کر آئیے نرکٹیا بھی دان سب سے جو بھی آگے اپڈیٹ ہوگا نرکٹیا کو لے کر یا کسی اور جگہ کو لے کر اور پھر سے میں آپ کا پہنچانے کا کوشش کروں گا پھر آپ سے ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور ویڈیو کے ساتھ